اور آپ یہ بات دیکھنے چاہیے کہ اللہ کریم نے آپ کو جو چیز اطا کی ہے زندگی یہ کوئی بجارت کے طور پر نہیں اطا کی کہ جو دھونڈو یہ کیا ہے یہ تو آپ کو ایک چھوڑا سا کمبہ دے دیا اس میں بیٹی بیٹا ماں باپ بھائی بہن تھوڑی سی خراب تھوڑی سی مسائل اور کچھ ملہ لیٹی سی زندگی ہے اور اس میں سارا ہی قدا آپ نے سمجھنا ہے اور ساری ہی زندگی سمجھنی ہے اور ساری دنیا سمجھنی ہے تو اگر دنیا سمجھنے کے لیے ضروری ہو کہ آپ مصر کا چکر لگاؤ آپ زنان کے چکر لگاؤ آپ انڈو نیشے کے چکر لگاؤ پھر تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ ہم چکر نہیں لگا تھے لیکن اس لیے کہا کہ زندگی سمجھو اور دیا کیا ہوا ایک چھوٹا سے گھر بیوی بچے ماں باپ بین بائی چھوٹا سے ملہ تو گویا کہ اسی کے اندر اللہ کو سمجھا جا سکتا ہے آبا سمجھنے اور اسی کے اندر گمراہ ہو سکتا ہے اور اسی کے اندر جائے وہ فلا پاسکتا ہے تو گویا کہ زندگی کو سمجھنا اور زندگی پر عمل کرنا اور زندگی کو فلا ملانے کے لیے اس کا کینوس وسیع نہیں کرنا اس کی سٹیڈی درہا غورتے کرنی ہے آپ بات سمجھنے کہ آپ یہ ہم تو غریب لوگ ہیں ہم کیسے اتنی بات سمجھیں تم تو امیر ہو تم حج کر کے آج ہو اگر یہ بات ہوتی تو پھر سب کو وہ چیز عصیب ہوتی تو لہذا ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے دائرے میں جس طرح آپ ضرور دیکھو کہ چھوٹا سا دائرہ ہے نا آپ کا تعلقات کا جتنے آپ کے واقف لوگ ہیں گنتی کی ہوتے ہیں واقف سو جیتے پچاس دو سو ہزار سے زیادہ ہم نہیں بناتے تھے ہزار سے زیادہ ہم نہیں بناتے تھے جن کو نام سے پکارے یہ آپ کا نام یہ آپ کا نام ایک ہزار آدمی اور اس کے اندر ہمارا پورا زندگی کا علم بدرتا ہے اسی میں علم دینے والے ہیں اسی میں علم دینے والے ہیں اسی میں گاکویں ہیں اسی میں دکاندار میں ہیں جن سے ہم نے سوضہ لینا ہے اور جن کو ہم نے سوضہ دینا ہے اسی ایک ہزار آدمی میں تو ایک ہزار آدمی میں ہمارے علم نے پرمش پانی ہے اول ایک ہزار ہوتے نہیں ہے پانچوں ہوتے ہیں اول ایک ہزار ہوتے ہیں چند آدمی ہوتے ہیں اور اسی میں ہم نے رونا بھی ہے گویا کہ ان میں سے کسی کی موت ہمارا غم بنے گا بہار کی موت ہمارے لئے غم نہیں ہے آج آپ نے خبر پڑھی ہے کیوں وہ ہندوستان کے گاؤں میں ایک آج بھی مر گیا ہمارے لئے تو غم وہ ہوگا ہمارے لئے آشناک گھر جائے گا تو گویا کہ اسے زندگی کی مجبوری ہے ہر انسان کی موت آپ کے لئے غم نہیں ہے آشناکی موت غم ہے تو گویا کہ غم جو آپ کو ملتا ہے آشناکی موت کا یعنی آپ کے دہرہ جو ہے جزمات کا آشناکہ تک ہے بہت سمجھیں اور اسی طرح لے کر آپ کو غور کریں آپ کا الہیات کا دہرہ بھی آشناکہ تک ہی رہے گا اس سے بار دن دکھ رہے گا آپ کو بات سمجھائی کہ اس زمانے میں فلاں مقام پر ایک درویش بیٹھا ہوا ہے بیٹھا ہوا انڈونیشیا میں ہے کہتے ہیں آپ وہاں چلو کہتے ہیں ہم تو جانا سکتے ہیں اور آپ پر یہ فرض نہیں ہے کہ آپ انڈونیشیا کے درویش کے پاس جا کے آپ نہ تو فہن لو آپ لاہور میں رہتے ہو جی لاہور میں رہتے ہو پیسے بھی کونی ہے کونی ہے ٹھانگوں میں طاقت ہے ہے یہاں کوئی دارہ صاحب کا اسلانہ وہاں جائے گا تو گویا کہ آپ کی ظاہری اور باطنی ضرورتیں اپنے علاقے اور اپنے دارہِ معلومات میں پوری ہوں گی باطن جائے باطن جائے وہ جس طرح کہتے ہیں نا ریدہ روٹی تیری گاٹ دی روٹی میری گاٹ دی لامن میری بھوک ہے کہتے ہیں نا کہ وہ گاٹ کی روٹی لگی پھڑتے رہے ایک دورا سیمبل ہے کہ اس علاقے کے انسانوں کی معیشت کے دارہمہ دارہ لکڑی پر تھا کہ تم معیشت کی پروہ نہ کرو یہ تمہارے پاس جنگل ہیں لکڑی کھاٹے اور معیشت ہی معیشت ہے باطن جائے تو روٹی تمہاری کھاٹ سے ملے گی ملے گی ملے آپ لوگوں کی جو ہیں کتابیں پیچھنے والے ہیں ان کی روٹی کھاٹ سے ملے گی کھاٹ سے کسی کی روٹی لفظ سے کسی کی روٹی کسی بات سے تو گویا کہ یہ سارے اللہ کریم کے پیصلے ہیں تو آپ کی معیشت آپ کے دارے میں ہے آپ کا غم آپ کے دارہ میں ہے آپ کی خوشی آپ کے دارے میں ہے کتابوں میں نہیں ہے جو دارہ ہے آپ کا معلومات ہے اسی کے اندر سب کچھ ہے اور اسی کے اندر کمینگی بھی ہے چھوٹے پوٹے واقعات بھی ہیں اسی کے اندر بے حصی بھی ہے میں سے کہتے ہیں سب سے بڑا خطردھاک انسان وہاں جو بے حص ہو جس کو احساس ہی نہ ہو کہ ہو گیا سو ہو گیا بے حصی ایسی ایک بیماری کی ایک اندیائی شکل ہے روحانی بیماری کی کہ بے حصی ہو جائے یہ بھی اتنے دارے میں ہوتی ہے اور اسی دارے کے اندر نون دارے کے اندر آپ کو مجھے بھی ملنا ہے اسی دارے کے اندر آپ کو موزن بھی ملنا ہے اسی دارے کے اندر آپ کو چھوٹ سی مجھے بھی مل جانی ہے ساری زندگی کے مکمل واقعات آپ کی عاشنائی میں سے گزر جائیں تو گویا کہ آپ اپنی عاشنائی کے اندر غور کرو خوشی دینے والا آیا اور آپ کے پاس سے چلا گیا آپ نے پھٹانا ہی نہیں جو آنے والا خوشی کو غور سے دیکھو ایک آدمی آیا آپ کے نگاہ ملا ہی چلا گیا علم دینے والا تھا غور کرو کسی کے اندر ہی باقیہ ہے علم کہیں آپ نے افانستان کو جا کرنی ہے یہیں اپنی شیٹ پر بیٹھو اور یہیں آپ کو وہ بار مل جائے گی بات سمجھائی ہے تو گویا کہ اپنا ارادہ اور اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے آپ کی سارے کام اللہ کریم خود ہی کریں آپ اگر علم اللہ کا چاہتے ہیں آپ ایک جگہ بیٹھ جاؤ نیت میں بیٹھ جاؤ کہ یا اللہ ہم کہاں گھر تجھے تلاش کریں تو آپ کو پربند فرما کوئی احسان گھر وہ خود بخود کوئی انتظام ہو جائے گا ایک آدمی آگا کہاں کیوں بیٹھے ہوئے کہ اللہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے ہے تو چل دوں اچھی کوئی بات کرے گا آپ کو سمجھا جائے گی تو گویا کہ آپ ظالم گنے جاتے ہو حالانکہ آپ کوئی فوج نہیں ہو آپ پسٹول کو نہیں ہے آپ نے کسی سے لڑائی نہیں کی ظالم گنے جائے تو کہتا ہے یہاں کہ ظالم کیوں ہے تو کہتا ہے اس کے معصوم بچے ہم نے اس کی تعویل میں دیئے تھے بیٹھے اس نے بیٹے پر ظالم کیا نام کا رکھا جائے ظالم حالانکہ بیٹا اس کا اپنا ہے اللہ بیٹا میرا تو میں اس کو ماروں یا نہ ماروں تو آپ مجھے ظالم کو کہتے ہو تو گویا کہ ہے کہاں ظالم تو بیٹے کی شکل میں تمہاری ازمائش آ رہی ہے بیٹی کی شکل میں تمہارے اوپر تقاضہ آ رہا خرچے کا ماں کی شکل میں تمہیں عدم سکھانے والا ایجنسی آ رہی ہے اللہ کی طرف سے آپ آسمانے رہے ہیں اللہ کی طرف سے اور دوست کی شکل میں وقضہ کرنے والا مہربان آ رہا ہے پیر کی شکل میں کچھ اور واقعہ ہو رہا ہے ازم کی آوات کی شکل میں اللہ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے اسی طرح جنالہ آپ دیکھتے ہو تو پھر آپ ادھر کا خیال آ رہا ہے گناہ کہ آپ کی زندگی کی مادود دہرے کے اندر سارے کچھ واقعات ہو جاتے ہیں لفاظ اکسان دینا دینا غام و کشی پورے کا پورا بغاوت اطاعت سب کچھ ہو جاتا ہے افضا بات سمجھائی اپنے دہرے کو مکمل طور پر اس کا مشاہدہ کرو کسی بات کسی نہیں کرنا کہ یہ کتاب ہندوستان میں لکھی گیا یا ایک بزرگ دی لکھی تھی اس کے اندر یہ کچھ بڑے رموز ہیں رموز شموز نہیں کام آتے جو آپ کے ساتھ واردات ہے زندگی کی اس کو غور کرو بیوی میں بچوں میں پڑوسی میں راہ مسافر میں دروازہ ناک کرنے والے میں میمانوں کی شکل میں اور چھوٹے چھوٹے واقعات آپ غور کرو اس میں پورے کا پورا عرفان ہے اور پورے کا پورا آپ کو ساری نصیحت ملتی ہے کیوں تاہیے میری بات سمجھ رہے ہیں تو گوہ ہے کہ اب آپ اپنے آپ کو آپ نے جاگنا اپنے گھر میں ہے آپ کو میں بار بار بتا رہا ہوں اپنے گھر میں آپ جاگ رہے ہیں گھر آپ کا زمین پر ہے اور آپ رات کو جاگ کے روتے ہیں وہ آنسو جو ہے نا آپ اللہ کی یاد میں جو گرا رہے ہیں یہ آنسو آسمان پر جاتا ہے روتے آپ گھر میں ہیں دعا آپ یہاں مانگ رہے ہیں جاتی عرش پر ہے جہاں تو ہم کہیں کہ عرش زہین پر ہے تو جہاں ہم کہیں کہ یہ خطہ آسمان پر ہے نہ وہ آسمان ہے نہ یہ زمین ہے تیرے تلقی ہے سارا کچھ تو گویا کہ تم جہاں تلق بنالو وہیں مطلب ہے اللہ اویلے بھال ہے اب یہ تیرا کام ہے کہ تیرا کام ہے کہ ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہی سے ہی کہ ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہی سے ہی آپ کا میں نے کہانی سنائی ہوئی ہے پہلے بھی ہمارے رکھاڑ میں بھی ہے کہ اگر نیت اچھی ہو تو سارے واقعات وہی ہی ہیں ایک ہندو برامن گنگا شنان کو جا رہا ہے آپ کو یاد ہونے چاہیے نا کہ بھول گیا دبارہ سنا دیتا ہوں گنگا شنان کو جا رہا ہے راستے میں اس کو ایک چمار ملتا ہے چمار رنگنے والا چمار کہتا ہے برامن مہرائی جی کدھر چلے ہو انہیں کہا میں گنگا شنان کو جا رہا ہوں کہتا ہے پھر مائی گنگا کو میرا سلام کہنا چمار کہتا ہے وہ چمار رنگنے والا گنڈا ہوتا ہے اس کو میرا سلام کہنا اور یہ میری طرف سے ٹکا اس کو نظر کرنا انہیں جیو سے گنڈی جیو سے ٹکا نکالا برامن ہاتھ تو لگانا نہیں تھا انہیں گھڑی بھی آگر کی کہ اس میں ڈال دے کیونکہ وہ بشٹ ہو جاتا ہے گھر ہو گیا گنگا میں جا کے اس کا ٹکا ڈالا سلام کہا تو کہتے ہیں یہ ہیں کہ گنگا میں سے ایک خورصورت ہاتھ نکلا اس ہاتھ میں ایک تلائی گنگن تھا سونے کا اور آواز یہ آئی کہ اس ہمارے محبوب کو یہ گنگن دے دو جس نے ہمیں ٹکا دیا ہے میلا اور برامن اشنان بھول گیا واپس ہی آگیا اور برامن ہاتھ میں دے وہ ہاتھ میں دے برامن کہا یہ آپ میرے بان میرے بان بات کیا ہے کہتے ہیں بات بڑی واقعی یہ آپ کو آپ کے جواب میں یہ ملا ہے مائی گنگا نے آپ کو سلام کہا ہے خود ہی اور کہا کہ اس کو ہمارے محبوب کو دے دو انہیں کہا دیکھو آپ ہو برامن ہمیں چمار چمار رکھنے والے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تم ہی لے لو ساڑا سونے نال کی کام بھئی یہاں پہ لے لو اگرامن بڑا خوش ہوا کہ اوہ یہ تو سونے کا ہے ہمیں ہی جا کے اپنے بیوی کو دیا بیوی نے کہا اتنا بڑا خوبصورت ہے اتنا بڑا قیمتی ہے ہمارے کس کام کہ راجہ کی بیوی کو دے دو رانی کو اچھاں کو رانی کو دیا رانی بڑی خوش جشن منایا تو اچھاں کے بعد رانی کہتی ہے بھئی غلطی ہوگی ایک تو نہیں چاہیئے دو ہاتھ ہیں دوسرے بھی دو وہ سارے سنار اسمانی بننے وہ کنگن ہے وہ سناروں کو بلائیا گیا درگر کو بلائیا گیا کون بنایا اس جیسا انہیں کہا یہ سوائی یہ بات ہم سے نہیں بن سکتا انہیں کہا اپنے راجہ کا وہ یہ مقام کہ اگر اس کی ذاتہ نے منا ہو گئے تو پھر تمہیں مار دوں گا برامن کو دانٹ راڈ پڑا برامن پھر روتا ہے وہ اس کے پاس گیا جمال کے پاس کہتا مہاراج عذاب ہو گیا وہ ہم نے راجہ کو دیا اچھا یہ بات ہے اس نے اپنی میلی جیب سے میلہ ٹکا نکالا اور چمڑا رنگنے والا جو گندہ رنگ تھا اس میں ڈالا اور کہا مائی گنگا کو یہاں سے ہی سلام کہتے ہیں وہیں سے ہاتھ نکلا اور وہیں سے گنگن برابط ہوا اس نے کہا من چنگا تو گھر میں ہی گنگا اگر انسان کی نیت آز صاف ہو تو ہر مقام جو ہے حج کا مقام ہے آپ کے بات سمجھا رہی ہے اے آپ کی صرف نیت کی اصلاح ہے باقی تو کوئی شاید نہیں جاں پر باقی جو ہے وہ نہیں ہے جو ہے وہ نہیں ہے آج سے پہلے یہاں کچھ نہیں تھا آج کے بعد بھی یہاں اتنے ہی کچھ نہیں ہوگا یہ آپ کے ہونے کی باہرے ہیں اور تیری آنکھ کا نام ہے جلوے اور تیرے کان کا نام ہے نغمہ باقی نغمہ شکمہ کونی ہے اس دنیا میں سب ویہم ہے سارے ہی ویہم ہے اس دنیا میں کوئی آواز نہیں ہے صرف تیرے کان ہے اور اس دنیا کے لئے کوئی منظر نہیں ہے صرف تیری آنکھوں کا کھیل ہے یہ آپ نے یہ آنکھ کھیل ہے تو اس لئے آپ ذرا جہاں سنسیر ہو جاؤ وہیں جلوے نظر آنسو جہاں آپ شکر جا کرو گے وہاں نعمت بڑھ جائے گی جہاں سجدہ کرو گے تو آپ کے لئے وہی حرم ہے کہ جہاں کیا ہے دیکھو آج جبین شوق نے یہ راز کھولا میرا قعبہ تیرا نفسی قدم تھا مطلب ہے کہ اگر آپ کا شوق ہو جبین میں تو جہاں آپ نے سجدہ کیا وہی ہے حرم تو باپ حرم جو ہے نا آپ کی پیشانی کا نام ہے ساتھ پوچھو تو بڑی مدت میں ہم نے راز پایا کہ جبین شوق میں ہے آستانہ اصل آستانہ جو ہے نا اپنی پیشانی میں ہے آپ کے بات سمجھائی یعنی کہ سارا خیل جو ہے نا آپ کی اپنی پیشانی کا ہے سارا اللہ جو ہے آپ کے تسلیم کا نام ہے آپ نے مانا تو آپ کو اللہ کی جلوے نظر آئے اور سارا خیل آپ کی نیت کا ہے باقی سب وهم خیال ہر شہ وهم خیال ٹھیک کہتے ہیں بلو کہ ہر شہ وهم خیال اکتیرہ حال جو ہے صحیح ہونے چاہیے تو آپ آپ کی اطلاع کرو آپ نے آپ بدرست کرو آپ پتہ کیا ہر بارہ اداع سو جاتے ہو آپ کیا ہے کہ آپ چاہے چاہیے آپ کیا ہے وہ کوئی کھانا چاہیے آپ کیا ہے ساہیا چاہیے آپ کیا ہے فصل کے لیے بارے چاہیے وہ ساری رہے ہیں بھی آشان ہو کہ پھر یہ کرتے کرتے دنیا کا تقالیہ کرتے کرتے گھنٹی بھائی چاہیے اب کیا ہے تو گھنٹی بھائی ہے ٹائم اپ ہو گیا ٹائم اپ ہو گیا